موسیقی دو اور تین پڑھی آپ لوگوں کے سامنے قیامت کے دن اس دن کافر لوگ افسوس کریں گے کاش کہ وہ مسلمان ہو جاتے ہیں آپ ان کو کھاتا پیتا اور مگن چھوڑ دیجئے انقری وہ لوگ جان جائیں گے جو لوگ جان بوجھ کر بغیر کسی شریع عذر کے روزہ چھوڑ دے وہ روزے کی بھرپائی زندگی بھر بھی روزہ رکھ کے کریں گے تو نہیں کر پائیں گے سعی بخاری کتاب السوم کتاب نمبر تیس باب نمبر انتیس جس نے بغیر کسی علت بغیر بیماری کے روزہ نہیں رکھا تو زمانے کا روزہ رکھ لے لیکن اس کی بھرپائی نہیں ہو پائے گی جان بوجھ کر روزہ نہ رکھنے والوں کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا فرمائی ہے سرنت ترمزی کتاب الدعوات کتاب نمبر پہتاریس حدیث نمبر تھری فائی فور فائی وہ آدمی کی نا خاک آلود ہو یعنی وہ ناکام ہو جائے نا مراد ہو جائے رمضان کا مہینہ داخل ہوا چلا بھی گیا لیکن وہ اپنی آپ کو بخشوا نہ سکا فرشتوں کے سردار جبریل امین بدعا کرتے ہیں اور بنین و انسانیت کے سردار اس بدعا میں آمین کہکے مہر لگا دیتے ہیں مستدرک حاکم کتاب البیروسیلہ کتاب نمبر پہتاریس حدیث نمبر سیون ٹو فائی سکس قاب بن اجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احضر الممبر ممبر حاضر کرو پہلے زینے پر چڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آمین کا دوسرے زینے پر چڑھے تو آمین کا تیسرے زینے پر چڑھے تو آمین کا صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آج ایسی باتیں ہم نے آپ سے سنی جو اس سے پہلے کبھی سنی نہیں تھی جبریل امین نے پہلے زینے پر چڑھے تو کہا ہلاکت و بربادی ہے اس کے لیے رمضان کا مہینہ پایا لیکن بخشوا نہ سکا تو میں نے آمین کہا پھر دوسرے زینے پر وہ چڑھے تو کہا آپ کا نام آیا لیکن آپ پر درود نہ بھیجا تو میں نے آمین کہا تیسرے زینے پر چڑھے تو کہا بڑھے ماباپ ملے ہوں یا دونوں میں سے ایک ملے ہوں لیکن دونوں اس کو جنت میں نہیں دے جا سکے تو میں نے آمین کہا آپ غور کر لیجئے فرشتوں کے سردار بددعا کرے اور بنین اور انسانیت کے سردار بددعا کرے بددعا قبول نہ ہو تو بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ اس عرضو کے باغ میں آیا نہ کوئی پھول اب کے بھی دن بہار کے یوں ہی گزر گئے کل قیامت کے دن الٹا لٹکا کر گلے کو پھار دیا جائے گا مسدرک حاکم کتاب الطلاق حدیث نمبر 2838 ابو امامہ باہلی بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا دو آدمی آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمیوں کے آواز سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک ایسی قوم کے پاس سے کچھ لوگوں کو الٹا لٹکا دیا گیا اور ان کے موہ سے خون باہرہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں میں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے تھے تو میرے بھائیو یہ زندگی ملی ہوئی ہے نیکی کر لیجئے یہی نیکی کام آئے گی کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم میں سے جو روزہ سے نہیں ہے ان کو تو توفیق دے دے ان کے دلوں میں روزہ کی محبت پیدا کر دے آمین اللہ ہم لوگوں کی روزہ کو قبول فرمالے صدقاء و خیرات کو قبول فرمالے آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آپ اپنی زکاة صدقات اور عطیات دیئے گئے اکاؤنٹ نمبر یا کیو آر کورڈ سکین کے ذریعے یا پھر گوگل پے کے ذریعے بھی بھی بھیج سکتے ہیں مزید جانکاری کے لیے دیئے گئے نمبر پر رابطہ قائم کریں سپورٹ مزید جانکاری کے لیے